اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ نے بہت بڑی انفرمیشن دی کہ پی ٹی آئی والے خود اپنے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وہ ون سکسٹی فور کے تحت بیان بھی دے چکے آڈیو ویڈیو ثبوت بھی دے چکے تو پھر تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا ان کو الیکشنز میں he can't be part of الیکشنز مطبع اللہ تعالیٰ موجزہ کر دے قانونی طور پہ تجھے شکنجے میں فس گئے ہیں ان سب نے مل کے جو فساد ہی ہے الیکشن میں تو نہیں آسکتے ہو یعنی اگر جالت الیکشن الٹی میٹلی تو الیکشن ہونا ہے ابھی ہو جائے فیبریری میں ہو جائے تو آپ کو چیئرمین صاحب نہیں نظر آ رہے الیکشن اور پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت حصہ لے سکے گی وہ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں سر پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ چلتی تھی اور عمران خان ہی پی ٹی آئی تھے ہم باقی تو ہم جیسے ان کا تو گھر کا ووڈ بھی نہیں ہے تو ہمیں کسی کو جتنے بھی اس پارٹی میں تھے یا ہیں یا رہ گئے ہیں ان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے وہ سیدھی سیدھی بات ہے اگر آج آپ مجھے گئیں کہ جی میں کوئی لیڈر ہوں تو مگر یہ خوش فہمی اور خام خیالی ہوگی کہ میں لیڈر ہوں مجھ تو ووڈ ان کے نام کا پڑا تھا جب وہ نہیں ہوں گے تو پارٹی تو ویسی تیتر پیتر پارٹی میں رہے کون دیا ہے یہ جو ایک بچارے دو چار رہے گئے ہیں وہ بھی نکلے بھی تو دو چار ہی ہیں کون سے نکل گیا سارے مجھے بابت ہے پھر تو پھر تو چوبیس کروڑوں کے بل کے ادھر ہر جگہ اب وہ ظاہرے ہونے چاہیے تھے نکلے نا بھار اب بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیڈ کے پھنے خان جتنے ہیں آئے بار نہیں آئے ٹی ٹی آئی والوں کی بات کر رہے ہیں باتیں کرنے والے تھے دیکھیں ہم تھے ہم ہم کبھی بھی ہارٹ کورٹ کرمینلز کی پارٹی نہیں تھے جب میں تھا جب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں سب کھاتے پیتے گھر کے تھے کچھ ایسے بھی تھے جن کا سگرٹ پینے گیا پان کھانے کے پیسے نہیں تھے وہ عربتی بن گئے جن کا ذکر شاید کہیں ہوا بھی گیا ہے پھر اس کے اوپر ڈنائل بھی ہوا گیا ہے تو اگر آپ کہیں نام لیے تھے انہوں نے اور نہیں لیے تھے تو ان کو پتا تو سب کچھ ہے دیکھیں ہسٹری سائج دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہمارا مسئلہ یہ نہیں رہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چالیس روپے کا نان ستر روپے کی چائے ایک سو دس تین سو روپے کا پیٹرل ہے چار سو پندرہ روپے دو ٹائم وہ آدمی واپس روٹی اور چائے کھا لے تو چھے سو پنتاریس روپے بن جاتے ہیں اس کا بچہ کیا کھائے گا اس کی ماں کیا کھائے گی دبائی کہاں سے آئے گی گھر رہے گا کیسے زندگی کیسے گزارے گا لوگ یہ نہیں سوچ رہے لوگوں کبھی ایشو نہیں رہا اور یہ ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے گے ٹھیک ہے اس کے پاس اس طریقہ کیا ہے جو ان اٹھارہ لیڈروں نے مال لوٹا ہے جو آپ کشکول لے کے بھیکاریوں کی طرح بھیگ مانگ رہے آئیم ایف سے اور آئیم ایف کو اپنے گریوی رکھوا دی ہے ملک کہ وہ کہہ رہا یہ بھی کرو گیز بھی بڑھا دو پٹرول بھی بڑھا دو مار دو جانتے سب کو ٹھیک ہے نکلنے کا راستہ وہ کشکول آپ ایک مہینے میں بھر سکتے ہیں اگر ان سب سے لے لیں پیسہ نہیں اب آپ دیکھیں نا چینی ہے پٹرول ہے ڈالر ہے سب زخیرہ اندونوں کے خلاف جیسے ایکشن شروع ہوئے چینی بھی نیچے آ رہی ہے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے صرف کس کا کام تھا یہی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے یہ تو سیاست دیکھیں میں تو یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو امید ہماری آگے بڑھی ہے کہ دیکھیں کیونکہ چیف نے ایک انیشیٹیو لیا اس کا اپنے انٹرسٹ نہیں ہے اس نے ذاتی جیب نہیں بھر رہا اس کو ملک اور پاکستانیوں کا درد ہے تو کسی قانون کے تحت بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک اور قانون موجود ہوگا کہ وہ گچی سے پکڑیں باقیوں کو ڈالیں اندر آئین آئین کچھ نہیں ہے اس ملکے اندر اللہ قانون ہے اس ملکے اندر جب بریت ہے